سنکلپ دریڑھو اور حوصل بلاند تو ارادوں کو لگ جاتے ہیں پنک اور پھر منزل وہ تو خدا کر چومتی ہے پاؤں ایسا ہی ایک دلچسپ قصہ اس کی شور کا ہے جو آٹھ سال کی معصوم عمر میں اپنے ماتا پتا سے بچھڑ گیا ان کا عطا پتا بھی نہ بتا پایا کیوں کیونکہ وہ بیچارہ تو نہ سن سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا مگر اس کے حوصلے اس کے ارادے بلند تھے اس کی انگلیوں کو اس کے ارادوں کو تو مالوں پنک لگے ہوئے تھے اور ماتا پتا کو پانے کا لکش یا کہیں کہ منزل بخود اس کے پاس آکے کھڑی ہو جاتی ہے اب آپ کے ذہن میں شاید آ رہی ہوگی بلراش چانی کی وقت یا عمر اکبر انتھونی جیسی فلم کی کہانیاں جن میں بچھڑے بچے سنیوگ باش بڑے انترال کے بعد اپنے ماتا پتا کو یا آپس میں مل جاتی ہیں مگر ان کے پرونر ملن میں مہتوہ پرونی یوگدان ہوتا ہے سم وعدوں کے اچارن کا مگر آج کی کہانی میں موک ودھر یعنی کہ دیف اینڈ ڈم بالک اچارن سے تو پوری طرح بنچت ہے تو آئیے سنتے ہیں ایک ایسی رومانچک گاسہ جس کے پرونر ملن کا سادھن سم وعد اچارن نہ ہو کر سوشل میڈیا یا کہیں فیس بک بن گیا ہے فیس بک سریکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ہی زرد و زہد کے بعد آج اپنے ماتا پتا کے آگوش میں اتاپدیش میں فروخ آباد کے گاؤں لوٹ چکے عبدالرزاق کو آٹھ سال کے عمر میں تقدیر کیسے اور کہاں لے آئی تھی چلے سنتے ہیں ماباب سے بھی بڑھ کر اس کا لالن پالن کرنے والے گرنات سنگھ کی اپنی زبان بھائیگر جی کا خاص صاحب شریب بھائیگر جی کی پتے پیارے داش کو میں نو سوال پچھے آسی پتر کرانے کی بچہ کی میں ملیا عبدالرزاق کس طرح ملیا جی ٹی روڈ سرہاند فتیگار صاحب اس نے کوئی ٹرک کا بڑھ اتار کی چلے گیا تے اے اتھے جیڑے فاسٹ بھوڈ باڑے ریڈی آ لے ہیں انہاں نے اس نے روندے کر لوندے نو رکھیا وہ اپنے کوڑے گی انہاں نے رات رکھیا جو پتہ لگیا کہ بچہ مسلمان نہ دا ہے موڑی سنو اتھے دی مسیحیت بچ پہ اٹھتا پرانتو میں مسیحیت بچ پانس سات دن رہیا اتھے دا مان نہ لگیا اے رات نو اتھو چلے آیا شام جنو میرے پینڈ دا ایک پیر اوپر دا ایک بندہ بچہ کام کرن جاندہ سی سراندھو اسنو بندہ بندہ کہنے ان تو لفٹ بنگی اس نے انہوں لفٹ دیتی لفٹ دین تو بعد وہ جدوں اتھے تار لگیا کہتھے بازی کر بستی ہے یہ روند لگیا وہ کہہ دے ساڑا بچہ نہیں ہو کر لیا ہے دو تین دن یہ بچانوں کو رہا انہوں نے بڑی ٹنڈ رول کیتی پر انہوں نے پلے کچھ نہیں پیا موڑا میں انہوں انہوں نے ملیا ملکے میں جدوں انہوں دیکھیا ساڑے نیڑے روجہ شریف ہے میں اتھے لے کے گیا تے اتھے جا کے جار پتا کریا کوئی پتا پتا نہ لگیا پھر میں ایس ایس پی پتہ گھر صاحب نے ملیا انہوں نے دسیا کہ میں پینڈ پیر اوپر تا ہوں یہ بچہ میں نے ملیا بھی میں لے کے آیا تے بھی میرا ناگرنام سنگھ ہے میں نے سارا کچھ انہوں نے دسیاں تے انہوں نے بھی ویرلس ہاں بغیرہ کیتی ہیں جو کر سکتے سی سی کریاں اس میں سوشل میڈیا ہے نیسی دوگردار شنطو سنگھ کوشش کیتی ایچ ٹی اخوار تو انگلیس ٹریون جننے بھی اخوار سی انہوں نے ملیا بھی اتھے سارا سکھیا بھی آندا سکول ہے میں اتھے پاتا تھا اتھے اٹھ مہینے بچہ پڑیا ساتھ اٹھ مہینے مون میں نے پتہ لگیا کہ اتھے اپنے پٹیاری سکول ہے جو گنگے بھوڑیا نو پیار مطلب پڑاؤں دینے پھر میں مہینے تے میرے کارواری راجوانتکاور اسی دونے جنے جا کے اتھے بچے نو داخل کرائے اس تو باتے اتھے پڑھائی ہندی رہی اسی انہوں بڑا مطلب کردے بچیاں وہاں پڑیا ساتھے عام پروارک میمبر بن گیا ساتھے بیہاں شادیاں چی بھی آندا رہا پھر اس تو بعد اپنے فیس بک تینے اپنے آپ بچے انہوں نے اپنے ماں باپنے توڑ دے توڑ لیا نو خوشی ہے کہ اسی دس انہوں نو سال ساتھے کو ریا میری بیٹی دا بڑا برندر کا اور دا بڑا رول ہے میری ایک بیٹی وینی بیگا گگن تے دوسرا میرا لڑکا حردیف شنگ ہو بھی کھیٹا ہے اسی او بھی سیوہ کردے رہے اسی بھی سارے نو تے یاد جسی نو جون جگہ بڑھاتا کہ مہراج گروہ مہراج انہیں سیوہ مٹے چڑی لئی ہے میرا دے بھی کوئی رول نہیں سیوہ مہراج سچے پادشاہ نے ساتھوں لئی ہے اسی سیوہ کردے چلے تو آپ نے سنا گرنام سنگھ کے جوا نہیں اس قطعہ کا کچھ حصہ اس مہرمی کہانی کی شروعات ہم سکھانت سے کریں تو بہتر رہے گا ماں باپ سے دو ہزار گیرہ میں بچھڑا عبدالرزاق اب یوہ ہو چلا پٹیالہ کے ایک موک وزیر سکول میں بچوں کو لوگ ڈاؤن کے دوران کمپیوٹر انٹرنیٹ پر مانو منورنجن کی کچھ چھوٹ کہیں یا ڈھیل دی جاتی ہے حالانکہ اس سے پہلے بچوں کو کمپیوٹر کے اوپر آلتو فالتو کام کرنے کی انومتی نہیں تھی اس کے بعد بچے نے رجاک نے کمپیوٹر کے اوپر اپنے ماتا پتا کو کھوجنے کا جو ہے وہ سنگرش پرارمب کر دیا کافی زدو زہد کے بعد آخر وہ اپنے ایک پرانے دوست کو کھوج نکالتا ہے فیس بک پر اس کا دوست رجاک کے ماتا پتا سے سمپرک ساتھ کر ان کو رجاک کے چتر فارورڈ کر دیتا ہے اس کے ماتا پتا آج پڑوس میں جاتے ہیں رشتہ داروں سے مشورے کرتے ہیں اور رجاک کی پہچان کی پشتری کرتے ہیں اس کے اوپرانت اس کے ماتا پتا اسے ملنے کے لیے اسے واپس لیوانے کے لیے چل پڑتے ہیں پٹیالا کے اس ڈیفنڈم سکول کی اور رجاک کے پتا تاہی بلی بچھڑے بیٹے سے جو ہم ملتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنشو آ جاتی ہیں اور ادھر رجاک کی ماں سلمہ بیگم آہوں کے سارے دکھ درد کو اپنے آنشو سے دھوڑا دے پچیالا کے دف اینڈم سکول میں پرویش کے بعد عبدالوزوہ کے قسمت نے نئی کروٹ لی ورش دوہزار گیارہ سے دوہزار بیس تک کی سکھ شاکال کے دوران رزاک پڑھائی میں اول رہنے کے ساتھ ساتھ تین بار دیویانگ بچوں کی ناشنل ایتھلیٹکس میں بھی تین بار جھنڈے گاڑے سکول میں رزاک میں کیسے گزارے دن کیسے ماتا پتا کا پتا دھونڈ پایا آئیے سنتے ہیں سکول کے پرنسپل کرنل کلمندر سنگھ کے شروع مقصے ہلو سردار کرنل کرنندر کین جب بول رہے ہیں ہاں جی کرنل شاہب آپ کا ہاردیک سواگت ہے اب اندن ہے میں نریش کوشل کنسلٹنگ ایڈیٹر ڈینک ارچپرکاش گروپ سے بول رہا ہوں چندگر سے ٹھیک ہے سر ہمیں ابھی پتا چلا خبروں سے کہ آپ یہاں پہ پٹیالا ڈیفن ڈم سکول کے پرنکپل ہیں اور یہاں پہ ایک بچہ جو کچھ سال یہاں پڑھا جو اپنے ماتا پتا سے پہلے بچھڑ چکا تھا لیکن سوشل میڈیا کے جریعے یا آپ کہیں کہ انٹرنیٹ کے جریعے اس نے اپنے ماتا پتا کو کیسے کھوج لیا اور پتا چلا کہ وہ اس کے جو پتا کا جو ملن ہوا وہ آپ کے سکول میں ہوا اور وہ پل بہت ہی اچھکاہ جنک رہے ہوں گے ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا اس کے بارے میں اپنی اور کے ویورن دیجئے پلیس ٹھیک ہے سر نامسکال میں کرنر کمنٹر سے ہوں میں سوسائٹی فور بیل فروہ ہنڈیکیٹ جو کہ احساس ہفتہ چلا رہی ہے عبدالرزا کے بارے میں جو آپ نے ہمارے سے پوچھا عبدالرزاق ہمارے سکول میں دو ہزار یارہ میں آیا تھا اور یہ بھی ایک سٹوری اپنے آپ بہت ججب سٹوری ہے کہ کیسے ملا کیسے یہ گم ہو اپنے اپنے پیرنسے اور کیسے پھر اپنے پیرنس کو ملا جو ہمارے پاس ابھی تک انفرمیشن ہے اس کے مطابق یہ اپنے پیرنس کے ساتھ سرحل میں کسی میلے میں آیا تھا یا اُس میں آیا تھا وہاں پر نکھنو سے جہاں پر جس کے رزید بھروکہ باسی جہاں پر ایک در ہے اور وہاں پر اس میلے کے دوران کہیں پر یہ بچہ اپنے پیرنس سے امک ہو گیا اور ایک طرح کا وہ گم ہو گیا ان کے پیرنس نے جیسے ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی تبتیش کرائی جانت دی اپنا بہت کوشش کیسے جھوڑنے کے لیے لیکن ان کا آپ سے ملا نہیں ہوسکتا ہے تو وہاں سرحل فرسکر صاحب کی ایک سجن صدا گزام سنگھ جی ان کو یہ پچہ روتا ہوا صدا کے اوپر میرا جیجی کی اوٹ کے اوپر صدا گزام سنگھ جی اور ان کی میسیز ہمارے پاس سکول میں اس بچے کو داتھر پیارے کے لے کے آئے شامہ کریمہ آپ کو تھوڑا بیچ میں توک رہا ہوں آپ کے سکول کا پورا کیا نام ہے اور کونسی جگہ گاؤں کونسا ہے جہاں آپ نے بتایا سر اس کا نام ہے پٹیارہ سکول فور در ڈیس پٹیارہ سکول فور در بلائنڈ یہ گاؤں کا نام ہے سیسٹوپور اور یہ جب ہی نورسٹی کے بلک کو پیشے پڑتا ہے سکول کے ریکارڈ کے مطابق جو نام ہے وہ عبدالرزاق ہے تو یہ آپ کے پاس کونسے سن میں آیا ہے یہ دو ہزار گیارہ میں ہاں جی دو ہزار گیارہ میں ہمارے پاس آیا ہے یہ بچہ اور اس سمیے سے ابھی تاک یہ بچہ ہمارے پاس سکول میں ہے یہ تیسی کخشہ میں آیا تھا اور ابھی جو یہ بچہ ہے یہ کلاس ٹین میں ہے اور اس کو بھی ہمارے پاس آٹھ سال ہوئے ہیں اور جب ہمارے سکول کی سرمار وکیشن ہوتی تھی تو صداع گونام سنگھ کی اس کو اپنے گھر لے کے جاتے تھے اور جیسے عام بچے ہوتے ہیں ویسے ہی وہ اس بچے کو کانیز پینے کا سمان اس کی جو زیورتیں تھیں وہ پوری زیورتوں کا پالن وہی پروار کرتا تھا اور ابھی جب لوگ نال ہوا تو یہ بچہ ہمارے پاس سکول ہی میں تھا اور لوگ نال کے دوران ہم نے جو ہمارا کمپیوٹر لیب ہے اس میں انٹرنیٹ کی سیسیلٹی ہے وہ ہم نے بچوں کو بولا کہ آپ اس سیسیلٹی کو اچھترہ استعمال کیجئے اور نئی نئی چیزیں سیکھئے جیسے ای میل یا فیس بک کیوں پرانا یا کوئی اور سر کے جن کے ساتھ نہیں جانکاری پر آفت کرنا تو اسی کے تحت یہ جو بچہ ہے عبدالرزاج اس نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ کھولا اور فیس بک اکاؤنٹ کھولنے کے بعد جو ہمارے کیچرز انچارج ہیں انہوں نے اس کو بتایا کہ ابھی آپ جو آپ کے یاد داست کے مطابق ہوئی ہیں جن کا آپ کو بچپن کا نام یاد ہو آپ ان کو سرچ کرنے کی کوشش کیجئے تو اس کو تقریباً ایک مینہ لگا پورا سرچ اپریشن اپنے آپ کرتے ہوئے اور پھر ایک دن اس کو اس کے ساتھ کا ایک سنگیل ساتھی ملا جو کہ یہ کٹھے ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے گم ہونے سے پہلے تو اس کے ذریعے پھر عبدالل نے اپنے پیرنس کا پتا کیا تو اس کے پیرنس جو ہیں ان کا فادر کا نام ہے طالب علی اور مدر کا نام ہے سلما بیگم سلما بیگم اور یہ فروق آباد شہر کے نزدی کے گاؤں ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں جو ان کے فادر اور ایک اور ان کے ساتھ وہ وہاں سے آئے تھے ہمارے کو ہمارے ساتھ سفر کے لیے لیے اور لے جانے کے لیے عبدالل اس کے پیتا جی کا پورا نام کیا بتایا آپ نے طالب علی طالب علی اور ایک دو سنے سجن آئے یہاں پہ ہاں جی ایک اور سجن سے اس کے ساتھ ان کے جاؤں کے یہ دونوں آئے تھے یہاں پہ اور سید یہاں پہ جو پوسیجر ہے پوسیجر کے مدابر اور جو پولیسی کاروائی ہوتی ہے اس کے ذریعے اس بچوں کو لیگلی ان کو ہینڈ آور کیا گیا ابھی یہ بچہ اپنے گھر کیا ہے اور کیونکہ ابھی اید آ رہی ہے تو اید بنانے کے بعد یہ بچہ واپس ہمارے پاس اپنے سکشہ پرابط کرنے کے لیے سکول میں واپس آئے گا یہ چھوٹی سے اس کی ایک کہانی ہے کہ کیسے بچہ گم ہوا اور کیسے اس کو اپنے ماتا پتا ملے جب کرنل شاہد جو یہاں آئے اس کے پتا تو وہ کیاکے پاو تھے جب وہ اس کے لڑکے کا اور اپنے پتا کا ملن ہوا دیکھئے وہ یہاں پر بیٹرین آئے تھے وہاں سے اور راجپورہ سے انہوں نے ٹیکسی کی سکول سکول میں پہنچنے کے لیے اور جو یہ پرشیا ہے بہت سی من بھاونا پرشیا تھا کہ کیسے نو دس سال کے بعد ایک لڑکا جس کو اپنے پتا جی پہلی بار مل رہے تھے گم ہونے کے بعد کہ کیسے انہوں نے آپس میں ملے ایک خوشی پرابکت ہوئی آنسو گرے اور بہت اچھا اچھا دیکھنے والا یہ سی بڑا بھاوک بھاوک سین رہا ہوگا اور دوسرے میں جو وہاں پہ جو ٹیچر سنگے جو لیڈی ٹیچر ہوتی ہیں خاص طور پر وہ بھی ہو جاتے ہیں سب لوگوں بھی جنہیں حاضر تھے اس اس موقع کو پر جی اور جب دونوں کا مل رہا ہوا تو اس قائم ہم نے ایسا انظام کیا تھا کہ دونوں باپ اور بیٹا صرف دونوں اکلے اکٹھے تھے اور ہم سب تھا اور ہم سب باپیں وہاں پہ ان کو ان کو بلنے گئے اور پہلے ہم نے ہم نے کچھ مل رہے ان دونوں کو بلنا چھوڑا تاکہ اپنے آپ سے یہ اچھی دیاں مل سکیں تو یہ کیسے آپ نے یہ کس طرح سے یہ اوثنٹک کیا کہ یہ اس کے ماباپ ہیں وہ ہیں یا ماتا پیتا نے کیسے یہ پہچانا کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہوگا ہاں جب ہم نے ان سے بات سید کی کہ آپ یا آپ ان کے پیتا جی ہو تو ہم نے ان سے پورا پروف مانگا تو انہوں نے پھر ہمارے کو اس کے جب یہ بچہ گم ہوا ہے انہوں نے وہاں پہ پولیس میں ایسری آر لکھوائی تھی اس کی اس کی نکل اور جو انہوں نے اشتہار چھپوائے کے پانتے تھے پبلک میں بچے گم ہونے کے وہ پوری کی پوری جو خبری چیز تھی وہ پورا ہمارے کو انہوں نے پروف چیزیا کیونکہ بچہ ان کا ہے اور پھر ہم نے بھی پوری ہوایا تھو پولی سنٹوری کر کے تب ہی پوری جانکاری لے کر اس کے بعد بچے کو انہوں نے کیا ہے یہ بچے کے پڑھائی کے علاوہ اس کی کوئی اور کوکرکلر ایکٹیوٹی یا کوئی سپورٹ کی ایکٹیوٹی میں رہی ہیں یہ بچہ دیکھنے میں بہت سمارٹ اور ہینسوم ہے تقریب پانچ اور گیارہ انچ اس کی ہائٹ ہو چکی ہے اور سپورٹ میں ایکٹیوٹی میں کچھ لیوٹ میں اور ڈسپلین میں اور جیسے بھی کہتے ہیں کہ کئی بچے بچوں میں وہ سمتھ ہوتے ہیں کہ وہ پوری اپنا کبانڈر کی طرح بچوں کو دیکھنے کرتے ہیں تو اس کی ابھی جو صدیہ وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح تریک لیٹر تھا ہمارے سکول کا اور نئی چیزوں کو یہ بچہ قطول کرتا تھا اور خاص کر کے میٹھمیٹکس اور کمپیوٹس میں یہ بچہ بہت بہت تھا اور بہت سا ٹیڈنگ ورک ابھی لاؤگڈرن کے دوران جو ہمارے سکول میں ہوتا تھا وہ ہم اس بچے کو دیتے تھے سپورٹ میں آپ نے دوبارہ بتائی سپورٹ میں کیا رکھی تھی اس کی دیکھیں سپورٹ میں ہمارا ہے کہ جو ہماری گنگے پیارے بچے ہیں ہم پنجاب سٹیٹ اور نیشنل ریول کی اوپر ہمارا سکول کافی آگے تک بچوں کو پرویٹ کرتا ہے آگے جانے کیلئے اور یہ پچھا جو ہماری پنجاب سٹیٹ کی گنگے پیارے بچوں کی گیمز ہوتی تھی ان میں بھی نمبر وان آتا تھا نمبر وان یہ نمبر دو اور پھر اس کے پاس جو نیشنل کی اتھلیٹک میں؟ ہاں جی اتھلیٹک میں جی اتھلیٹک میں جی اتھلیٹک میں اور نیشنل ریول کی ریول کی اتھلیٹ بھی یہ اس نے تین نیشنل جو ہمارے پچوں کی ہوتی ہیں اس نے حصہ لیا اور ان نے یہ اگمی حاصل کر گیا تھا بہت اچھا جی بہت بہت تو بہت بہت اچھا لگا کرنل شاہب پنجاب میں فتہگر صاحب کے گاؤں بہرپور نیواسی قرنام سنگھ ان کی دھرپ مدنی اور بیٹا بیٹیاں آج رزاک کو بڑا مس کر رہے ہیں وہ ہر روز فیس ٹائم اور فون کے ذریعے فروخ آباد میں رزاک سے نیرنتر جوڑے رہتے ہیں رزاک کو اس گھر میں برانت کپڑے بھڑیا سے بڑیا کر کے بیٹ من پسند کا پوفیم اور نو جانے کیا کیا ملا بڑے لاد پیار میں اب رزاک کی بہن گرنام سنگھ کے پریوا سے شکایت کرتی ہیں کہ رزاک کو بھوک نہیں لگتی اس کا من اداس رہتا ہے ادھر گرنام سنگھ کی دھرپنی انہیں فون پر رزاک کی بہن کو بتاتی ہیں سمجھاتی ہیں کہ وہ کیسا کھانا بنائے اور کس طرح کے پراتھے اسے کھلائیں رجاک آج بھل ہی اپنے گھر لوٹ ہے مگر اپنے آتما کو پیچھے ہی چھوڑایا پرنسپل کرنل کرمیندر سنگھ اور شکشکوں سہپاتھیوں کا پیار اسے واپس بھلا رہا ہے کھرنام سنگھ کے پریوار کا اٹوٹ انگ بان چکا رجاک خود بھی واپس لوٹنے کو مانو بیتاب ہے یہاں یہ بھی بتا دیں کہ یہ گھرنام سنگھ اسی فتہگڑ شاہب کشتر سے سمندیت ہے جہاں مغلوں نے دشمیش پتہ کے دو شاہب زادوں کو شرہند کی دیوار میں زندہ دفع کیا تھا مگر گھرنام سنگھ جیسے سکھ قوم آج بھی گھروں کے اس اپدیش پر بدستور قائم ہے اٹل ہے کہ اول اللہ نور اپایا اول اللہ نور اپایا قدرت دیشہ بندے ایک نور تے سب جگ اپدے کون پلے کون مندے دھنیواد پھر ملیں گے ارث پرکاش میڈیا گروپ کے کسی نئے کشت ساتھ اور کسی نئی شکشید کے ساتھ بہت بہت دھنیواد نبستان